جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو شاید ان کی صرف بیوی کے لیے ذمہ دائی رہ جاتی ہے بہنوں کی طرف سے شاید کوئی ذمہ دائی رہتی نہیں اور میرے خیال میں سب کو جو ہے وہ اپنی اپنی عزت کی سو کال عزت کی اتنی فکر ہے اتنی پرواہ ہے کہ آپ نے سوچا کہ بیوی جائے بھار میں ٹھیک ہے وہ جو بھی کر رہی ہے بس انجھے میرے بچے دے دو آپ نے میری گھر چاکے یہی بولا نا بھائیوں نے بھی یہی کہا اسی لئے انہوں نے رشتہ ختم کر دیا بیوی چاہے جبنی وفدار بیوی کا حال میں آپ کو بتاتی ہوں نا میری بہن وفدار تھی نا وفدار خدمت کرنے والی محبت کرنے والی جس سے محبت کی اسی سے شادی کی اپنی شادی کو نبھایا ٹھیک ہے اس کا صلح اسے کیا ملا چلا کے مار دیا گیا یہ اس کا صلح ملا اس کی وفداری کا اس کی محبت کا اور اسی کے پیسوں پہ آج اس کا شوہر عیش کر رہے ہیں تو میں تو اتنا کماتی نہیں تھی اور جو میرے پاس پیسے آنے لگے تھی اس میں آپ کی نیت آپ کی سوچ کھل کر سامنے آگئی تھی آج اس کے پیسے مانگ لو آج اس کے پیسے مانگ لو یہ آپ کی حقیقت تھی اگر میں یہ قدم نہ اٹھاتی تو شاید میں بھی اسی طرح سے ایک دن آپ مجھ پہ مٹی کا تیل چھڑکے مجھ پہ کوئی الزام لگا کے اور مجھے مار دیتے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ بالکل دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمام جتنی بھی ایسی عورتیں ہیں جو ان مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں جنہیں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں جن کی کوئی ملد کرنے والا نہیں نہ ان کے اپنے گھر والے نہ کوئی خیال میری ان سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام میری بہنوں کو اپنے امان میں لکھیں اور میں بہت بہت شکر گزاری اپنی بہنوں کی اپنی ماں کی مدنی جی کی جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا میرا ساتھ دیا خاص کر کے مدنی جی کی ساری زندگی میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی آپ کی عزت کرتی رہوں گی آپ سے محبت کرتی رہوں گی کوئی اس کو کوئی بھی روپ دے کیونکہ محبت کا ایک روپ نہیں ہوتا انسان کی اپنی ذہنیت کے اوپر ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے کیا سمجھتا ہے مجھے کوئی شرم نہیں ہے یہ کہنے میں مجھے فخر ہے اس دور میں جب کوئی کوئی کسی کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا آپ نے اتنا کچھ کیا میرے آپ نہیں ہوتے تو واقعی بھی زندگی کا یہ روپ میں نہیں دیکھ پاتی بہت بہت شکریہ آپ کا مدنی جی کہا اس کا خانم کھلا کہ ہوں